اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اصلاة و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والملزرین سیدنا و تبیب نفوسنا و شفیع ظلوبنا ابل قاسم محمد صلیم فعالی الطیبین الطاہرین المرسومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَّذِينَ آمَنُ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ اللہ الرحمن 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 الرحمنellschaft پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہ الرحمن 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 pikem مائلے آپ کے سامنے چھٹا پارا سورہِ المائدہ کی پچپن نمبر آیت دلاوت کی ہے جس میں خلا کے دو عالم ارشاد فرما رہا ہے ارشاد ہو رہا ہے انما ولی یوکم اللہ انما کلمہ حاصل ماشاء اللہ بسم اللہ انما کلمہ حاصل محصور فرما دیا اللہ کیا انما ولی یوکم اللہ سوائے اس کے نہیں تمہارا ولی اللہ ہے تمہارا مالک تمہارا حاکم تمہارا اولا بالتصرف تمہاری نجات کا زامن اللہ ہے ماشاء یہ سارے ترجمے اس میں کون ہے پہلا اللہ اب اللہ کے بعد بلا فصل دوسرا کون ہے وَا زامن زامن اب رسول کے بعد وَا ایک نئی وہاں جماعت ہے ولیوں کی ایک جماعت ہے اور وہ کتنے ولی ہیں بارہ کل کے پرسو میں نے عرض کیا ان کی تعداد بتانا خالق پر واجب ہے ان کی تعداد بتائیں ولیوں کی تعداد بتائیں کہ وہ کتنے ہیں کتنے ہیں بارہ بارہ ولی ان بارہ ولیوں کی پہلی صفت یہ ہے آمنو سارے مومن پوری جماعت مومن کیونکہ لہذا جی تشریف لائے ہیں پوری جماعت مومن یہ پورے بارہ مومن ان بارہ میں جس نے زکاة دی ہے وہ امیر المومنین پہلا ہے ان میں امیر المومنین کیا ہیں جناب ان گیارہ کے امیر کون ہیں سرکار امیر المومنین امیر ہیں اس کے بات فرمایا یقیمون السلام کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں اور یہ وہ نماز قائم کرتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ سارے جہاں یہ مومن ہیں وہاں یہ سارے متقین ہیں ان میں سے جو پہلا ہے وہ امام المتقین ہیں ٹھیک ہے اب جب امام المتقین آ گیا تو ان کی بھی پہچان ہو گئی اور امیر المتقین امام المتقین کی بھی پہچان ہو گئی اب پہچان یہ گیارہ ہیں ان کا امیر جناب یہ گیارہ ہیں متقین ان کا امام امام المتقین اب یہ پہچان ہوتی گئی اس کے بعد فرمایا وَيُو تُو دیتے ہیں آلمین میں صرف انہیں زکاة نہیں دیتے ہیں پورے آلمین میں ہر مستحق کو اس کے استحقاق کے مطابق علم کی زکاة دیتے ہیں اور نہیں فرما رہے ہیں جو کیمون السلاة زکاة دیتے ہیں کہ جن میں سے ایک فرد نے ظاہری صورت میں زکاة دی وہ ہوم اب یہ جمع کی لفظ آگئی یہ ہوم کون ہے یہ جمعات یہ جو مومنین کی پوری جمعات ہے یہ جو متقین کی پوری جمعات ہے یہ جو زکاة دینے والوں کی پوری جمعات ہے ہوم یہ پوری کی پوری جماعت یہ دیکھیں جملہ اسمیہ ہے فیلیہ نہیں ہے ہوم راکعون جملہ اسمیہ ہے یہ قیامت تک کے لیے مخلوق اور خالق کے درمیان میں وسیلہ ہے واسطہ ہے رکوع چونکہ قیام اور سجدے کے درمیان میں وسیلہ ہوتا ہے لہذا یہ کیا ہو گئے راکعون کے ان میں سے جس کی ایک فرد نے ظاہرا نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوع میں زکاة دی یہ جلاب اس کا لفظی ترجمہ ہے جو میں نے عرض کیا ذرا بلند تر صلوات پڑھیں اللہ صلوات پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں اللہ صلوات خوبیت سے ان کو جو پیدا کیا ہے وہ احد ہو گیا یہ واحد ہو گئے یہ واحد ہیں اور وہ احد ہیں اب ان واحد اور احد کے درمیان میں کوئی اکائی نہیں ہیں گوھر نہیں فرما رہے ہیں میرے ساتھ ذہن ملائیں ان کے درمیان میں دیکھیں گلتی سے پہلے کلرز کیا تھا اکائی ہوتی ہے گلتی ایک سے شروع ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے کیا ہوتی ہے اکائی لیکن یہ وہ واحد ہیں جن سے پہلے اگر اکائی ہے تو فقط احد کی اکائی ہے اور کسی شائع کی اکائی نہیں اور فرما رہے ہیں اس کے درمیان میں کوئی پوئنس نہیں ہے اس کے درمیان میں کوئی زیرو نہیں ہے اس ایک واحد کے درمیان میں کوئی درجات نہیں ہے کوئی مرتبے نہیں ہے کوئی زیرو وغیرہ جیسے لگتے ہیں نہیں ہے کوئی گنام تو بغیرہ نہیں ہے بلکہ ارکے واحد ہونے کے پیچھے کس کی ایک آئی ہے بلا فاصل درمیان میں اتنا بھی فاصلہ اب اتنا سمجھانے کے لیے کیا کریں اتنا بھی فاصلہ نہیں ہے یہ اس احد سے اتنی بلا فاصل ہیں اتنے قریب اب قریب کی لفظ ہے کیا کریں سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے بلکل متصر وہ احد ہے حقیقی لیکن اس مرتبہ اتصال کی بلا پر یہ بھی احد ہے مگر اعتباری ذہن ملائیں میرے ساتھ خدا کیلئے احد حقیقی وہ حقیقی احد ہے اس کی احدیت اسی کے لیے زیبہ ہے اس جیسا قائلات میں نہ کوئی احد ہے نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا لیکن اس اتصال کی بلا پر یہ چودہ جہاں واحد ہے حقیقی طور پر وہاں یہ احد ہے اعتباری طور پر اس لیے کل میں نے جملہ کا رسول فرماتے کہ انا عربون بلا عین ان انا احمدو بلا میمن میں عرب ہوں ہم عرب ہیں مگر بغیر عین کے عین کو نکالیں عرب سے تو کیا بنتا ہے عین کو نکال دیں تو کیا بن جاتا ہے رب حقیقی کون ہے اور نہیں فرمارے رب حقیقی وہی ہے وہ ہے رب حقیقی ہم عرب ہیں یہ دیکھیں اعتبارات آ رہے ہیں اعتبارات آ رہے ہیں عالمین کے رب آپ کون ہیں وہ ان کا رب ہے اور نہیں فرمارے یا حلیقی یا حلیقی فیحل بلان فرمائے بابا یہ کون ہیں یہ رب ہیں خدا کی قسم اگر یہ نہ ہوتے لولا کا لما اظہر تر ربوبیت رسول اگر تُو نہ ہوتا میری ربوبیت ظاہر ہی نہ ہوتی آپ کو کیا معلوم ہے اگر رسول نہ ہوتے درمیان میں ربوبیت ہوتی تربیت ہوتی یہ عالمین کی جو تربیت ہو رہی ہے کون کر رہے ہیں آپ کو تو بیٹھے بیٹھائے ہر چیز مل گئی ہے نجلہ فرمائے یہ تربیت کون کر رہے ہیں اے رسول اگر تُو نہ ہوتا تو میری ربوبیت ظاہر ہی نہ ہو سکتی ظاہر ہوئی ہے کس کے سبب سے ان کے سبب سے یہ مظہر ربوبیت ہے وہ این رب حقیقی ہے رب یہ بھی ہیں یہ عالمین کے رب ہیں وہ ان کا رب ہے اچھا ہم نے کہہ دیا یہ رب ہیں اور وہ ان کا رب ہے شرک کہاں ہوا فرمائے فرمائے نا آپ پریشان جو ہو رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں یہ عالمین کے رب ہیں اور وہ ان کا رب ہیں جب یہ اُس جیسے رب ہوتے پھر تو شرک ہوتا یہ ہائیں ہی اُس کے بنے ہوئے یہ عالمین کے رب ہیں اُس نے بنائے ہیں وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے ان کو رب بنا کے کہ شرک ہو سکتا ہے یا نہیں اُس نے بنائے تو شرک نہیں ہوا سمجھ ہی نہیں ہے تو کہاں شرک ہو گیا ہے یہ کیا ہوا یہاں ہے اور جو شرک ہو گیا یا آر کیا شرک کیا ہوتا ہے شرک تب ہوتا ہے دیکھیں شرک عبادت میں ہوتا ہے وہ تو اُس کو تو ہم نے ان کا رب مان لیا رب مان لیا یلد دیا ایسے سرکیے ہوئے ہیں بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں خدا کے لئے یا رہا ال کو ال کو رب مانا عالمین کا رب یہ مربی ہے عالمین کے زمین چند کی وجہ سے قائم ہے فرمائیں رب کیا ہوتا ہے تربیت کرنے والا چلو بات آپ رہا پہ آئی ہے چلو ادھار بات ہی کو ادھاری دھونا چلا لیتے ہیں جناب یہ رب کہوں نے تربیت کرنے والا یعنی دیکھیں کسی شائع کو اس کے استحقاق کے مطابق درجہ با درجہ کمال تک پہنچانے کا نام ربوبیت ہے یہ ہماری تربیت میری طرف دیکھیں بابا یہ ہماری تربیت ربوبیت کی بلا پہ کرتے ہیں وہ تربیت اللہ رحمت کی بلا پہ کرتا ہے سمجھ نہیں آئی نا کیا کہہ رہا ہو یہ یہ جو تربیت ہماری کرتے ہیں یہ کس کی طرف تک کرتے ہیں ربوبیت کی بلا پہ وہ کرتا ہے رحمانیت کے اعتبار سے وہ رحمان ہے رحمان ہے آلمین کے لیے اور رحیم ہے مومنین کے لیے وہ رحمان ہے کن کے لیے رحمان ہے آلمین کے لیے رحیم ہے مومنین کے لیے رحیم میں تخصیص آئے رحیمیت میں تخصیص آئے ربوبیت میں تخصیص نہیں رحمانیت میں تخصیص نہیں خدا کی قسم اللہ ایک منٹ کے لیے بھی اپنی رحمانیت کو روکے روک سکتا ہی نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں رحمانیت کو روک دیکھیں رحمانیت کی مد اور ہے رحیمیت کی مد اور ہے لیکن وہ بھی اسی ربوبیت کی مد میں وہ بھی آتا ہے لیکن تخصیص ہے رحمانیت اسی اللہ نے بسم اللہ رحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمان الرحیم مالک یوم الدین جب گھر جا کے قرآن کو فصل کار دیکھیں کہ اللہ نے رحمان کو رب العالمین سے ملا دیا رحمان الرحیم کو مالک یوم الدین سے ملا دیا رحمان الرحیم یہ کنہ ملا رہا ہے ہاں شاہد یہ رحمانیت کو کیسے ملا دیا رب العالمین سے میرے خیال قرآن کبھی اٹھایا ہی نہیں یہاں سے لگتا ہے یا رحمان کہاں ملا ہوا ہے رب العالمین سے رحیم کہاں ملا ہوا ہے مالک یوم الدین سے یہ مقصوص ہے رحمیت مومنین کے لیے بات کرتے ہیں رحمان الرحم آمنیت کی مدیں مختلف ہیں شاہدی سرکار تشریف رکھتے ہیں ان کے کھڑے ہوئے تھے دروازے پر ایک آدمی آیا مسافر مانگنے والا کہاں سرکار میں یہ فرمائیں کہ رحم کے کیا مانی ہے رحمانیت کیسے مجھ تک ہے رحمت سے رحمت کیسے مجھ تک ہے رحم سے رحم سے اس رحم کے کیا مانی ہے کسی کی کسی کی کمزوری کو استحقاق سمجھنا یہ رحم ہے کسی کی کمزوری کو بات اوپر سنی جل جاتی ہے کیا کریں کسی کی کمزوری کو اس کا استحقاق سمجھ کے دینا یہ رحم ہے شاہدی دروازے پر گیر پر کھڑے تھے ایک بزرگائے بوڑے سے کہنے کہ میں بہت غریب آدمی ہوں مہربانی کریں مجھے پچاس رپیات دیں اب اس کی مالی کمزوری کیا بن گئی استحقاق وہ چونکہ کمزور تھا استحقاق پیدا ہو گیا شاہدی نے اس استحقاق کے تحت جذبہ ترہ ہم نے پچاس روپیات دے دیا یہ دے دیا استحقاق میں رحمت میں استحقاق ہوتا ہے ربو بیعت میں استحقاق نہیں ہوتا ربو بیعت میں استحقاق نہیں ہوتا ابھی شاہدی نے پچاس روپیات اس کو دیے کھڑے ہوئے تھے وہیں بیٹا ان کا بھاگتا ہوا آیا آکے لپیٹ کے کہتے ہیں ابو پچاس روپیات مجھے بھی دیں میں نے پتنگیں لے لیں ہیں باہر بھی فرمائے پتنگوں کے لیے مجھے پچاس روپیات دیں بابا نے جلدی سے پچاس نکالے اسے دے دیے یا استحقاق نہیں ہے یہ تو دیے ہیں اس میں استحقاق نہیں ہے لیکن پچاس روپیات کیوں دیے کس میں دیے صفقت پدری میں اسی کو کہتے ہیں ربو بیعت یہ ربو بیعت ہیں یہ ربو بیعت ہوں کہ اس میں استحقاق نہیں ہوتا ہم گناہ بھی کرتے ہیں پھر بھی ہمیں رزق ملنا ہے رزق ہمیں ملنا ہے اچھا جڑا بات پھر آگے بڑھائیں گے تو اب پتنگ کار سے بات شروع ہوئی کہاں تک پہنچی تو یہ کیا ہے انا اربون بلا این ہم عرب ہیں مگر بغیر این بات سمجھ آئی ہے ہم این نکل جائے تو کیا بنتے ہیں رب انا احمد بلا میمن ہم احمد ہیں بغیر میم کے احمد شمیم نکالے کیا بنا ہم اہد ہیں یہ اہد کن ہیں اعتباری ہیں حقیقی وہی اہد ہیں بغیر سمجھا کل یہاں بات ختم لیکن اس میں کل یہی میں نے جملہ عرض کیا کہ ان کے اور اہد کے درمیان میں واحد و اہد کے درمیان میں کوئی وقفہ تکتوں میں زمانی نہیں ہے کوئی وقت نہیں ہے کوئی عدم نہیں ہے روز بیان کرتے ہیں وقفہ نہیں ہے عدم نہیں ہے اب دنیا نے آیت بھیجی اللہ نے ما کونتا تدریم الکتابو ولل ایمان اب اس پہ بحث کر دیوں رسول تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے اب انہوں نے درمیان سے بات نکالی ایک وقت نکل سکتا ہے استغفر اللہ کے رسول ہو نہ ایمان رکھتا ہو اگر تین تقریریں میری پچھلی سن لی ہیں تو میرے خیال آپ کاموش رہے اس کا مقصد کوئی بات رکھتی ہے وہ بابا کہ رسول جیسا آقا ہوں اور نہ کتاب جانتے ہوں نہ ایمان کہہ میں نے یہی عرض کیا تیرا دین تو جب سے مخلوق ہوگی ایک لمحے کے لیے مخلوق اگر بغیر دین کے تُو نے رکھی نہ تُو آدل ہے نہ عالم ہے کیا کہہ کوئی لمحہ ایسا ہو سکتا ہی نہیں وجود کیونکہ یہ ترتیب علم کے وجود نمبر تیر وجود ملفوزی مکتوبی چوتھا وجود ملفوزی ذہنی خارجی حقیقی مکتوبی قطبی اور لفظی اب یہ جو پہلے آیا ہے سب سے وجود ذہنی یہ پہلا درجہ ہے علم کا جسے کہتے ہیں وجود علم توجہ فرمائے پہلا درجہ ہے وجود علم جب بلند صلوات پڑھیں بابا سوئے نہیں خدا کیلئے بلند صلوات پھر بھی بلند صلوات پڑھیں حمد محمد آپ بابا بلکل سونے نہیں دیں گے جب آپ ہمیں نہیں سونے دیتے پھر آپ کیوں سونے خدا گواہ ہے آپ اچھی جگہ پہ بیٹھ آپ کو کیا معلوم کتنی وقت ہمیں ملتا سونے کا پھر بھی آپ ہماری اتنی محنت کے بعد بھی سو جائیں افسوس ہوتا ہے اس وجود ذہنی جس کو کہتے ہیں وجود علمی یہ پہلا درجہ ہے اس کے بعد آگیا وجود خارجی جو ظاہری وجود ہوتا ہے جسے حقیقی وجود کہتے ہے اس کا دوسرا درجہ تیسرا وجود مکتوبی چوتھا درجہ وجود لفظی اب اللہ کا جو علم ہے علم اللہ کے وجود علمی اللہ کا علم عزلی توجہ اللہ کا علم کیا ہے عزلی عزل سے اس کا علم ہے اور ساری کائنات اس کے اس عزلی علم میں موجود موجود بطور وجود علم موجود کیسے علم اللہ کے علم جب اللہ کے علم میں یہ ساری کائنات بطور علم موجود ہے چونکہ اللہ کا علم ہے عین ذات لہذا اس وقت ہر شئے عزل علم عین ذات تھی ممکن نہیں تھی واجب تھی جتنی اشیاء تھی عالمین کی اس کے وجود علم میں عین ذات خیر ذات نہیں تھی اور یہی وجہ ہے کہ علم کیا ہے کہ علم معلوم کے عین مطابق ہونے کا نام علم علم کی کیا تعریف ہے علم کس کے مطابق ہوتا ہے عین معلوم کے مطابق یعنی علم معلوم کے مات تحت ہوتا ہے معلوم جب ہوگا اس کے مقابلے میں کیا ہوگا علم اگر علم معلوم کے بال برابر بھی اوپر نیچے ہو جائے اسے جہل کہتے ہیں اللہ وہ کیا ہو جائے گی جہل اگر بال برابر بھی جاتی یا کمی ہوگی معلوم کی مطابق علم وہ کیا ہو جائے گا جہل جب وہ جہل ہو گیا تو اب معلوم ہو گیا جب اللہ کا علم موجود ہے اللہ کا علم کا ثابت ہونا معلوم کے ثابت ہونے کی دلی جب اس کا علم موجود ہے تو معلوم کون ہے ساری کائنات کی ہر شئے کیا ہے معلوم میرے خیال بوجھ پڑ رہا ہے زی پڑ بلند ترس آواز یہ آل محمد کی ایسی باتیں نہ بتائیں آپ پھر آپ کا سننے میں کیا خرچ ہوتا ہے کچھ خرچ ہوتا تو پھر مجھے فرمائے سناتے ہیں ہم آپ اتنی محنت کر کے یہ باتیں سناتے ہیں یقین فرمائے ایسی بات خدا جانے پھر زندگی میں ملے یا نہ ملے یقین فرمائے آپ بلکل بے پروائیز جب علم معلوم کے عین مطابق ہوتا بلہ جان جب اللہ کا علم عین ذات ہے تو معلوم کیا ہوگی عین ذات سہیں تو معلوم ہوگی کائنات کیا ہوگی عین ذات کیونکہ اس کا علم عین ذات ہے معلوم کیا ہو جائیں گی عین ذات ممکن نہیں ہوگی معلوم معلوم ہات ہوں گی کائنات کی ہر شیع ہوگی اس کے علم میں عین ذات ممکن نہیں واجب ہاں جب اللہ ان کو وجود خارجی عطا کر دے گا پھر یہ ممکن بھی ہوتی جائیں گی حادث بھی ہوتی جائیں گی علم الہی میں ہر شئے واجب عین ذات چلو یہ بات ہوگی اب عین ذات ہوگئی اب علم کلام میں علم کلام کے اعتبار سے پھر علم کی تین قسم میں ذات سے ذات سے ذات کا علم حاصل کرنا ذات سے ذات کا علم حاصل کرنا نمبر ایک دوسرہ صفات و آثار سے ذات کا علم حاصل کرنا آثار و صفات سے ذات کا علم حاصل کرنا تیسرا امتناعات سے ذات کا علم حاصل کرنا فرما امتناعات سے کیا مراد ہے فرما بس جو ممنوعات ہیں ممنوعات سے ذات کا علم حاصل کرنا وہ کونسی صفات ہیں جائل کیا کونسی صفات ہیں صفات سلبیہ اللہ کے لئے ہے ممنوع ہے یا نہیں ہے امتناعات میں آتی ہے یا نہیں آتی صفات سلبیہ کتنی ہیں یہ بھی آپ بتائیں کیا کریں چا کریں دیکھیں امتناعات کے سریعہ امتناعات امتناعات کیا ہیں صفات سلبیہ اللہ مرکب نہیں ہے یہ علم حاصل کرنا اللہ مرگی نہیں ہے یہ علم حاصل کرنا ایک اتہ ذات سے ذات کا علم حاصل کرنا آثار و صفات سے ذات کا علم حاصل کرنا امتناعات سے ذات کا علم حاصل کرنا ہمارے علم کے طریقے دو ہیں ہم آثار سے موسر کو پہچانتے ہیں ہم نے جو اللہ کو پہچانا ہے اثر کو دیکھ کر اس کی ذات کو پہچانا ہے وہ اثر کون ہے چودہ ہم نے کہتے پہچانا پہلے سے دھبرا رہے ہیں جناب یہ ہوا کہ ہم آثار سے موسر کو پہچانتے ہیں ہم نے اللہ کو اس کی ذات سے نہیں پہچانا ہائی 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 ہم نے اللہ کو اس کی صفات سے پہچانا ہے جب صفات سے پہچانا ہے پروردگارہ تیری صفات تو ہے این ذات لہذا تیرے لیے ضروری ہے کوئی صفات اپنی والے یہاں بنا کے بھیج اپنی صفات کے حامل مظہر حامل کہوں گا ابھی مظہر نہیں کہتا یا مظہر اور ہوتا ہے حامل اور ہوتا ہے تو حامل صفات نہیں ہے تو تو این صفت ہے اپنے علم و قدرت سے میں بہت بڑا مسئلہ حل کر رہا وغیرہ متوجہ ہے خدا کے لئے اتنا ذہن بلک پرمایا کریں اپنے علم و قدرت سے علم حامل صفات کن کو بنا ان کو بنا کے ان کی اطاعت کا ان کی اطبا کا ہمیں حکم دے کن کی اطاعت کا حکم دیا عطی اللہ و عطی الرسول و علی العمر من کم تین ولی آئے یا نہیں ان کی دلائیت کے بغیر نجات نہیں ٹھیک ہے نجات نہیں ہے ان کو جرمیان میں کیا بنایا واسطہ وصیلہ بنایا تاکہ ان کے ذریعے سے ہم کیا جانے اس کی کمالات کو اس کی ذات کو ہم پہتانے تیسرا ذریعہ ہمارا دوسرا صفات سنبیہ ہیں جو شہب نظر آئے سمجھ اللہ ان جیشہ نہیں ہے اللہ مرئی نہیں مرئی کیا معنی نظر آنے والا اب جو شہب نظر آئے گی اگر آپ متوجہ ہے لاہور میں جملہ کہت تو آگے آپ کی مرضی ہے دیکھیں جو نظر آئے وہ اللہ نہیں ہے اسی لئے تو رسول نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے جو دیکھا جائے وہ اللہ نہیں ہوگا آئے 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 سمجھ آ رہی ہے شادی بیتار ہو جائے آئے آئے میں کیا کہنا جو چیت چہرہ ماشاء اللہ دیکھنا چہرہ عبادت ہے کیسے عبادت ہے اللہ کی چہرہ علی کا دیکھو پہچانو یہ میرا بھیجا ہوا چہرہ ہے پہچان ہے یا نہیں ہے اب سمجھ آئے تو اب سلبیہ سے بھی امتناعات سے بھی ہم نے کس کو پہچان لائے اللہ تو معلوم ہو گیا ہمارے لئے دو طریقے ہیں اللہ کو پہچان لے ایک صفات سلبیہ اور ایک آثار سے موصر کو پہچان ہمارے یہ ذریعہ دو ہمارے لئے پھر کیا ضروریہ کہ ہمارے سامنے آثار ہونے چاہیے اللہ کی آثار کونے چودان آج اگر آثار موجود نہ ہو پروردگارہ تیری معرفت کیسے حاصل ہو تیرا اگر ایک لمحے کے لئے بھی آثار موجود نہ رہے دنیا ویسے بھی قائم نہیں ہوگی اس کا قائم رہنا بتا رہا ہے کہ کوئی قائم ہے کوئی قائم ہے اللہ محمد وآل محمد مشاء اللہ دیکھیں آج اب میری محنت پہنچ گئی اب یہ ہوا کہ ہمارے علم کے یا اس کو پہچان لے کے کتنے طریقے دو اب جو میری طرف نہیں دیکھ گا ہاتھ پانک ہماری مخلوق کے لئے یہ ساری مخلوق جن میں انبیاء بھی شامل ہیں رسول بھی شامل ہیں خود جبریل بھی شامل ہے کوئی دیکھ اللہ کو پہچانے کل میں یہی بیان کیا نا بابا جبریل کے لئے کیا ضروری ہے ان کو پہلے پہچانے ان کے وسیلے سے کس کو پہچانے اللہ کو اللہ کو ان کے ذریعے سے پہچانے اللہ کو اب یہ کیسے پہچانے اللہ کو غوری نہیں فرمائے اب یہ چودہ فرمائے لاہور کا کریم ذہین ترین مجموع تشریف فرمائے فرمائیں چودہ چودہ اللہ کو کیسے پہچانے کیسے پہچانے وہاں تو ایسی ذات کو پہچاننا ہے جہاں تو جو تصور میں بھی نہیں ہے انہوں نے پہچانا اب آپ میرے ساتھ ذہن ملائیں پھر بات سمجھائے درمیان میں واسطہ بھی کوئی نہیں کہ جس کو یہ وسیلہ بنائیں اگر یہ وسیلہ بنائیں تو وہ افضل ہو جائے گا معلوم ہو گیا جبریل نے تو انہیں پڑھایا کبھی ہائے ہی نہیں یا ایلی ہائے تو یہ تو ہو گئے نا جبریل علیہ السلام ان کے درمیان میں واسطہ ہو سکتا ہی نہیں کتان نہیں ہو سکتا عقلا علما ہر علم کے اعتبار سے اب ان چودان اللہ کو کیسے پہچانا اب تو آخر پہچانا پھر گورن نہیں فرما رہے کوئی تو اتصال ہے کوئی تو رابطہ ہے اسی رابطے کو ولایت کبرا کہتے ہے کیا علی اس ولایت کبرا میں کیا ہے اللہ ولی رسول ولی یہ سارے ولی فاصلہ ہے اب یہاں جلاب علی ایک لفظ کہتے لفظ فرماتے ہیں تصور سے میرے بھی معورہ ہے لیکن سرکار علی کا جملہ ان حالات کی روشنی میں مجھے سمجھ ضرور آتا ہے علی فرماتے ہیں کہ دنیا نے آسار سے موسر کو پہچانا علی فرماتے ہیں میں جب ایک آ جائے گا چودہ کی میں ایک چودہ 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 کی مائ ایک علف تو علی فرماتے میں میں جب ہوگی تو کتنے آ جائیں چودہ جنکہ چودہ کی مائ ایک ہو پھر اس لئے بھی کہا میں نے چاہا کہ میں پہچانا چاہوں سوتے رہتے بابا سوتے رہتے اب اس علی مرتضی نے فرمایا مائ نہیں عرف تو سبح اللہ کو جاننے کا حکم نہیں پہچاننے کا حکم پہچان کا تعلق عرفان سے ہوتا ہے جاننے کا تعلق علم سے ہوتا عرفان میں مشاہدے کی ضرورت ہے علم میں مشاہدے کی ضرورت نہیں ہوتی علی فرماتے عرف تو میں نے پہچانا عرف تو جانا نہیں اس کو جاننا امکان ہی نہیں ہے عالمین کے لئے وہ ایسی کنہ ذات ہے کہ جو علم کی سطہوں سے ماورہ ہوئے جو ہماری علم کی حقیقت ہے جس کو پا نہیں سکتی علی فرماتے ہیں عرف تو ربی بی ربی یو علی کہ میں ہماری رب سے پہچانا آپ سمجھا رہے ہیں خدا کے لئے ذہن بلند فرمائیں فرمائے 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 رب میں نے اپنے رب کو اپنے رب سے پہچانا کیسا پہچانا فرمائے کیسا پہچانا لو کوش فل خطا لماز یقینا ہجاب ہٹ بھی جائیں علی کے ایمان میں زیادتی نہیں ہوگی ایسا پہچانا ہے یہ پہچان ہے یہ پہچان ہے کن کی اس ایسے عملوں میں بھی ادھر ادھر جو دیکھتے انہیں کیا سمجھ جاتی ہوگی کیا کریں اب آپ کو استاد بن کہ یہ بھی طریقے سمجھا کیسے جاتا ہے میں نے اپنے رب کو اپنے رب سے پہچانا کیا میں آرہ ہے علی مرتضی کی پہچان کا پہچان معرفت علم کے بعد ہوتی ہے معرفت فرائل ہے جب علم کے بعد معرفت ہے جو یہ یہ کیسے دعویٰ کیا سرکار علی مرتضی کسی نبی نے دعویٰ نہیں کیا کسی رسول کا تو جو پیچھے رسول جنابی سال اسلام تک وہ تو دعویٰ کا تصور ہی نہیں آیا وہاں تو ان کا بلا بلا تشبیح میرے بھائیو بلا تشبیح جناب علی نے ہاتھ کو دراز کیا اب جو واپس کیا ہاتھ کو مٹھی کو بند کر کے فرما بتا میری مٹھی میں کیا ہے آپ تو واقعہ ہے بابا آپ تو مشکل نہیں ہے میری مٹھی میں کیا ہے میری مٹھی میں کیا ہے کہنے لگا سرکار آپ کی مٹھی میں اندہ ہے اندہ یہ علامہ وجلسی نے دو طریق اس روایت کو لکھا آپ کے ہاتھ میں اندہ ہے اندہ فلا پہاڑ کی چوٹی پر یہ اندے رکھے تھے آپ نے ہاتھ دراز کر کے وہی سے اٹھا لئے ہیں سرکار نے ہاتھ کھول کے فرمایا بے شک تُنہیں صحیح کہ وہ اندہ ہے میں وہی اٹھا ہے اب جو یہ کہتا تھا کہ میرا علی کے برابر ہے سرکار علی نے آگے ہاتھ کر کے فرما یا میں نے اٹھا لیا ہے یہ اندہ تو وہی رکھ دے ہاں 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 غور نہیں فرما ہے ہاں یہ اندہ میں نے اٹھایا ہے توجہ کہتا ہے کہ میرا علم سرکار کے برابر کا ہے دل میں جو کہ رہا میں نے اٹھایا توجہ توجہ دلا کے اٹھایا ہے شاید سمجھتا کہ پتہ نہیں کیسے لائے یا پہلے رکھا ہوا تھا غور نہیں فرما رہے مولا جو عقل کی ہر قیفیت کو جانے اسے ولی کہتے شاید یہ خیال کریں توجہ توجہ دلا کے میں نے لائے جا رکھ دینا جلدہ بھی ہاتھ پہنچ سکتا ہے ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ جہاں تک تیرے علم پہنچتا ہے علم کی نسائی ہے وہاں تک تو میرا ہاتھ پہنچ گیا ہے اب تو بتا میرے علم کی انتہا کیا ہوگی سبحان یہ ایک واقعہ تو یوں ہے جب افکار میں یہ واقعہ آیا ہے دوسرا واقعہ این الحیات میں حیات الحیوان جس علام مجلس کی ترجمہ ہوا ہے تو اس وقت یہ ہوا کہ یہ ہی آدمی ایک ایسے آیا تو سرکار نے ایسے بلا تشبیح ہاتھ دراز نہیں کیا یہاں ہاتھ کیا نا کہے لگا سرکار میں ساری کتابوں کا علم رکھتا چلو پھر جھلی ماری اس لیں کہ علم نجوم سے علم غیب جانتا ہوں حال کہ غیب وہبی ہوتا ہے نجوم سے جانتا اچھا ایسے بلا تشبیح مولا دیکھ رہے کہ ایسے امام نے مٹھی بند کر دی یہ بلا تشبیح میں کہنا آپ تو ادھر کیا تھا یہاں ہے ہاتھ ایسے نہیں مٹھی بند کر فرمایا بتا میری مٹھی میں کیا ہے اس سے حرکت کے آپ نے جہاں سے اندہ اٹھایا ہے یہ علم کون سا ہے باہر نہیں سرکار نے فرمای اسی کو علم میں غیب کہتے ہاں ہاں تو نے ٹھیک کہ یہ اندہ دیکھ میں اٹھا لیا ہے پھر پشن پھر سرکار نے مٹھی بند کی بہی بہی بند آپ تو اندہ دیکھ سکھا تھا اب تو اندہ اس نے دیکھ ہی سرکار کے ہاتھ میں اٹھ ہی بند کی بند کر کے فرمایا بتا اب کیا ہے کہہ رہے گا سرکار اس سے میں زیادہ اور پریشان ہو گیا ہوں یہ اندہ آپ نے وہی رکھ دیا ہے ہاتھ کو بھی حرکت نہیں دی فرمائے یہ تو نے کمال کہا سے حاصل کیا کہنے لگا سرکار ریاضت سے ریاضت سے اگر آپ مجھے معاف کریں میں جملہ کہوں اگر آپ معاف کر دیں تو یہ کمال تو نے کہا سے حاصل کیا کہنے لگا ریاضت سے ریاضت سے نہیں کہتے ریاضت سے حاصل کیا سرکار نے فرما پھر فورا کہتا اپنے نفس کی مخالفت کر کے کیا مطلب ہو نفس ہمارا کہتا یہ کرو تو میں نہیں کرتا کہتا نہ کرو تو میں کرتا ہوں اچھا مسلمان ہونے کے بارے میں تیرے لفظ کیا کہتا ہے مسلمان ہونے کے بارے میں تیرے لفظ کیا کہتا ہے کہنے لگا الکار کرتا ہے فرما پھر کمال یہی ہے کہ اقرار کر لیں اقرار کر لیں یہ کیا ہے اس احد کے واحد بلا فص اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ وق کون سا لمحہ ہے کوئی شبیع تو نہیں کل جیدہ دیر پانے کوئی ہمیں تو یہ ہے کہ آج اسی موضوع کو مکمل کر کے کل انشاء اللہ ایک خاص موضوع آپ کو سنائیں گے تو یہ ہوا کہ سرکال نے فرما کہ مَا قُلْتَ تَدْرِيم الْكِتَاب وَلَا الْإِيمَان رسول تُو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے کوئی دلچسپی ہے خدا کے لئے فرمائیں یا میں آپ کو تکلیف دے رہا ہاں چپ چپ زیادہ ہے شاہد اللہ محفظ اللہ حمد محال محفظ اگر بہت ضروری ہے سکا دیکھیں جو میں بات کہ رہا ہوں اگر ہمارے پاک معصومین کا مرتبہ بلند ہو جائے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے میں چا کہہ رہا اور ان میں انہیں ہم خدا بھی نہ مانیں اور ان کے کمالات بھی خدا سے ملا دیں چونکہ اچھا جگہ تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہ جملے لوگ فرمانے پچیس واپارہ سورہ شورہ کی آیت میں نے پڑھی ہے اب تفیل کا وقت نہیں اب اس کو بیان کرنا ہے کہ اللہ کی کائنات کے حوالے سے کائنات کے اعتبار سے اللہ کے علم کی دو قسمیں ہیں ایک علم عزلی علم عزلی کلی ٹھیک ہے علم عزلی کلی نمبر دو کائنات کے حوالے سے نمبر دو علم وقوعی وقوعی وقوع واقع 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 ہونا وقوع کے معنی واقع ہونا علم جو حضرات اس عشرے میں ہیں تو وہاں مواقع پہ بحث ہوتی ہے جہاں موقع کی جمع کیا ہوتا ہے مواقع اچھا یہ واقع علم وقوعی حالی حالی وقوعی حالی تو علم ہو گیا اللہ کے علم عزلی کلی علم وقوعی حالی پھر اس علم وقوعی حالی کی پھر تو کس میں آئے علم احاتی علم احاتی توسیعی علم احاتی دوسرا ہے علم معیجت معیجت میم عین جد معیجت ادار نہیں جاتے پھر آپ گھبرائیں یہ جلدی سے اپنا مقصد کی طرف آتے ہیں علم عزلی کلی یہ کس کا علم ہے اللہ اللہ کا علم میرے طرف بابا دیکھیں خدا کے لئے اللہ کا علم عزلی کلی عزل سے لے کر عباد تک جس شائن ہونا ہے وہ کل معلوم اس کے علم عزلی میں موجود ہے ٹھیک ہے بابا اس کے علم عزلی میں ہے علم عزلی میں موجود موجود ٹھیک ہے اس علم عزلی میں علم عزلی میں جلدی سے بات کہت دو تا کہ سمجھ آتی جائے علم عزلی میں نہ قیامت ما بعد قیامت جب تک بھی نظام رہے گا نہ علم اللہ کا گھٹ سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے علم عزلی کلی میں علم میں یہ علم گھٹتا بھی بارے میں میں کیا کہہ رہو کائنات کے بارے میں اس کائنات کے حوالے سے علم کہا تھا سارا علم کس کا ہے کائنات کیا ہے شاہر معلومات یار معلوم کیا ہے کائنات معلوم ہے اس معلومات کہا ہے علم الہی میں ساری معلوم کائنات موجود آگے دوسرا ہے علم وقوع حد اس علم عظلی میں اللہ کے ہر علم استقبالی یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا جلدی سے سمجھ جائیں دو سو چار کے محرم میں آج کے دن اس جگہ پہ یہ ہوگا آج چار محرم چار بار محرم آج کے دن میں یہ ہوگا کل علم ہوگا 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 اللہ کے علم عظلی میں علم استقبال ٹھیک ہے ابھی کوئی شاید بنی تو ہے سارا علم کیا ہوگا استقبال ہوگا اسے سین لگایا صوفہ لگا صوفہ یاد یادی 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 علم میں لیکن وہ فکو میں نہیں آیا دیکھیں یہاں کس کا ہے صوفہ کے معنی مستقبل کی آتا ہے سارا علم استقبال لیکن جس جن اللہ نے ممکن کو بنایا آیا اب اسی کے علم عزلی میں تعینات زمانی بہت بار وقت و سبب وقوع کا کھاتا کھلا ہوا اور نہیں سبب آرہ ہے وقوع سمجھتے وقوع کا کھاتا ہوا اب جب یہ وقوع کا کھاتا شروع ہوا اب مستقبل کس میں بدلنا شروع ہوا ماضی میں یہ ہوتا پہلے پہلے تھا ہو گا اب ہو گیا اب علم وقوع میں کھاتا کھلا کس کا وہ کو کا کہ اب یہ ہو گیا یہ ہو گیا اب استقبال میں سے ماضی نکلنا شروع ہو گیا مستقبل میں جو ہو گا تھا وہ ہوا میں آ گیا مستقبل ماضی میں ہونے شروع ہو گیا اب جب ہو گیا تو اب یہ سلسلہ چل رہا ہے اب بھی اس کے میں آج کے بعد جو ہو گا وہ ہو گا میں کیا کہ رہا ہوں آج آج دن ہے یا نہیں ہے بابا جو کل ہو گا کل جو گزر گیا وہ ہوا وہ جو کل آ رہا ہے وہ ہو گا یہ جو ہوا یہ جو کل گزر گیا یہ کیا ہوا ہوا یہ کون سا علم ہے علم وقوع حال اب اللہ کے علم میں وہ جو عظلی علم میں ہو گا تھا اس وقوع کی وجہ سے ماضی ہوتا جا رہا ہے لیکن جو کل ہو گا جب تک وقوع نہیں ہو گا ماشاءاللہ جب تک وہ واقع نہیں ہو گا آج آج تو آج ہے نا واقع تو کل ہوگا علم میں اس کے ہائے یہ نہ سمجھیں کہ وہ جانتا نہیں ہے یہ جو نجاننے کی بات کی ہے یہ علم وقوع ہے وہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا لیکن ابھی کل واقع ہوا نہیں اس لیے پہلے کہا کل کیا ہوگا گا نہیں فرما رہے اب یہ جو علم وقوع ہے اس کی نفی اللہ نے اپنے لئے کر کہا ام حسب تم انتدخل الجنت ایو جاہدو منکم ولمہ سابرین کہ تم میں سے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں انتدخل الجنت جنت میں داخل کر دیا جائے گا جبکہ اللہ نے ابھی یہ جانا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے جہاد کون کریں گے ابھی تو اللہ نے جانا ہی نہیں ہے کہ سابر ہوں گے کون وہ تو پہلے دن سے جانتا ہے کہ سابر کون ہے اب یہ جو کل کا ہے کہ ابھی تو جانا ہی نہیں ہے اللہ نے کہ سابر کون ہے تو یہ کون سا علم ہے یہ علم وقوعی ہے اس کے لیے خود کہا کہ نہیں جانتا عزلی علم جانتا ہے اب جو اللہ نے کہا تو نہیں جانتا تھا اب تو سمجھ آگئی کہ کتاب کیا ہے ایمان کیا ہے یا اس وقت کی بات ہے جب ابھی ان کو اپنے نور خوییت سے جدا نہیں کیا تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کو اپنے نورِ الٰہیہ سے ذاتِ ہوئیت سے ابھی جدا ہی نہیں کیا ان کو ابھی بنایا ہی نہیں ہے لیکن میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں پھر میں کہتا ہوں کہ ابھی بھی درمیان میں نہیں ہے درمیان میں اللہ اور ان کے بننے میں تقدمِ زمانی نہیں ہے جب نہیں ہے تو پھر میرے لئے ابھی کہنا کی طرح جرم ہے لیکن آپ کو سمجھائیں کیسے کیسے سمجھائیں لفظوں کے سارے سے سمجھائیں گے ابھی اللہ نے ان کو بنایا نہیں اتنے حضرات اس وقت تشریف فرمائیں خدا کے لئے میں ہاتھ باندھ کر کہوں گا کوئی شخص مجھے فرما دے کہ آلِ محمد کے بننے میں کوئی وقت لگا ہو اگر ان کے وجود میں وقت لگا پھر یہ سورج سے شواؤں جیسے نہیں ہیں سورج اور شواؤں کے درمیان میں وقت لگتا ہے کہ شوائیں دیر سے ہوں سورج پہلے ہو ہے کوئی ایسا ہے ایک جگہ میں نے بات کی تو ہو کہے لگے کون تولو پی کنزان مخفی میں کہا رہا تجھے تو میری بات ہی سمجھ نہیں آئی کہکا رہے ہیں آپ میں چاہ کہہ رہا ہوں اگر ان خدا کے لئے ذہنی طور پر سرکار یہ نہ سمجھے کہ جب اللہ اور ان کے درمیان میں تقدم زمانی ہے ہی نہیں آدم ہے ہی نہیں وقت ہی نہیں اگر وقت لگے پھر اللہ قادر نہیں ان کو بنانے میں خالق کو وقت نہیں لگا جب وقت نہیں لگا تو کیسے بنے فرمائیں 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 کیسے وقت لگا سرکار کسی کے بننے میں بننے میں جب اللہ بنانا چاہتا ہے وہاں مرحلے ہیں مرحلے اس کے علم کے مرحلے ہیں وقت کے مرحلے نہیں اگر ذہن میں بوجھ ہے تو ایک مرتبہ بلند تر صلوات پڑھتا ہے پھر بھی بلند تر صلوات اگر کوئی صاحب پہلی برتبائی میں کہہ رہا ہوں کوئی نعرہ لگا سکتا ہے تو لگائے تاکہ یہ بوجھ کم مرحلے لگا سکتا ہے مرحلے لگا سکتا ہے جس وقت اللہ کسی کو بنانا چاہتا ہے وجود عطا کرنا چاہتا ہے اس کے مرحلے ہیں علم وہ بننے والی شائع اس کے وجود علمی میں ہوتی ہے علم عزلی میں ہوتی ہے ٹھیک ہے پوری سب سے پہلی فیرس تھے اس کے علم عزلی میں کس کا نام ہوگا سرکار کا یارہ یہ بھی سوچنے والی بات ہے اللہ کے عزلی علم میں پہلا نام کس کا ہوگا ان چودہ کا ٹھیک ہے اول مخلوق کا ہوگا ان کو جو بنانا ہے خالق نے بابا دیکھیں اللہ کے اب یہ بننے لگے بننے لگے ہیں بننے میں خالق وقت بھی نہ لگا ورنہ پھر ہمیں ماننے میں کوشی غزور پیدا ہو سکتا ہے اب وقت بھی نہ لگا کیسے بنانا ہے کہ مرحلے تو علمی میں تیع کرنی ہے ہر شائع نے پہلے آیا وہ شائع یہ چودہ آئے اللہ کے علم میں ابھی ظہور میں نہیں اس کے وجود علمی میں میں کیا کہہ پہلے یہ چودہ کس میں آئے اس کے وجود علمی میں وجود علمی سے چل کے آئے مشیت میں مشیت میں مشیت کے بعد آئے ارادے میں ارادے اور مشیت میں کیا فرق ہے مشیت کہتے ہیں اندرونی خواہش کو ارادہ کہتے ہیں ظاہری خواہش کو اندرونی خواہش کا نام کیا ہے مشیت اللہ حق پر مشیت میں آئے ہم ہی مشیت آئے اور ادھر نہیں جاتے پھر آپ گھم رہیں گے اے ہم دیکھیں علم ان کے علم میں آئے علم کے بعد اس کی مشیت علمی میں آئے مشیت علمی کے بعد ارادہ علمی میں آئے یہ نہ سمجھے کہ وہاں سال لگے سال نہیں لگے وہ یہاں سال نہیں لگے ارادہ علمی میں آئے ارادہ علمی کے بعد قدر میں آئے انہیں میں نے بنانا کیسا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کیسا بنانا ہے بس کل میں نے یہی کہا تھا خالق کا ارادے کے بعد فیصلہ ہوا انہیں ایسا بنانا ہے یہ کہیں ہمیں دیکھو تمہیں وہ نظر آ جائے گا سبحان اللہ اچھا جی اب آئے جناب علم سے مشیت میں مشیت سے ارادے میں ارادے سے قدر میں قدر کے بعد قضاء میں کیا کہہ رہا آپ دنیا توجہ فرمائے جو صاحبان علمی اس وقت تشریف رکھتے ہیں آخا جی توجہ فرمائیں ان کے لیے اس وقت نہ عجل مولق تھی نہ عجل مسمع تھا ان کے لیے موت ہی نہیں ہے عجل مسمع ہمارے لیے عجل مول عجل مانے موت ویسے ہی موت عجل مسمع ہمارے لیے عجل مولق ہمارے لیے ان کا ان کا ان چودہ کا جو فیصلہ آکے قضاء پہ رک گیا کیوں اگر انہیں موت آئی تو پھر میں باقی کیسا اگر یہ فنا ہو گئے پھر میں باقی کیسا میں کیا کہہ رہا ہوں اب ان کی آکے قضاء پر قضاء کے مانے فیصلہ بابا فیصلہ قضاء کازیسی کو کہتے ہیں قضاء کے مانے فیصلہ اب فیصلہ ہو گیا خالق کا کہ ان کو بنانا ہے اے آپ میری طرح دیکھیں ایسے لگتا ہے وہ باقی کرتے ہیں کہ اب جو قضاء پہ مرحلوں پتہ نہیں وقت ہو سکتا ابھی بنائی نہیں پتہ نہیں کتن میں کیا کروں بس ان مرحلوں میں جتنا جتنا وقت ہو سکتا ہے یہی مرحلہ ہے اللہ اور آل محمد کے درمیان میں آپ کے بعد سمجھ آئی بابا یہ مرحلے ہیں ان چودہ اور اللہ کے درمیان میں ان کے وجود کے بننے میں یہاں وقت کا تعین نہیں ہے علم کا تعین ہے علم سے گزرے علم سے دیکھیں علم سے گزرے مشیعت علمی سے گزرے اور مشیعت ارادہ علمی سے گزرے تکتیر علمی سے گزرے قضاء علمی میں پہنچے ہو گئے یہ وہ مرحلے ہیں جن میں یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے ابھی بن رہے ہیں لیکن جس وقت یہ بن گئے صاحب ایمان بھی ہیں سبحان اس مرحلے میں کیا ہو گئے عالم اب کوئی وقت نکالیں سرکار نکالیں اس کی مشیعت علمی میں سے نکالیں ہاں ہاں علماء کو کہیں نہ نکالیں نہ اس کی مشیعت علمی میں سے کوئی وقت نکالیں پہلے تو سمجھ نہیں ہے کہ مشیعت ہوتی کیا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں بابا خلق میں نہیں کہہ رہا جب میں مشیعت کو مجھے سمجھا کے دکھائیں ایک منٹ کے لئے سمجھا کے دکھائیں کیا ہوتی ہے مشیعت خدا کی قسام اگر چودہ نہ ہوتے مشیعت سمجھی نہ ہوتی اب بھی کہتے ہیں جی چودہ مازلہ ہم جیسے ہیں بتائیں آپ جیسے ہیں بتائیں آپ جیسے ہیں جن میں پندرہ سو خلطیاں کرتے ہیں جس کی پوری زندگی میں ترکی اولا نہ ہوا ہو انہیں مصطفیٰ کہتے ہیں فرمائے نا اب ان سے ترکی اولا بھی نہیں اب کیا ہیں یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے نہیں خالق نے کہا چونکہ ابھی وقوع ہوا ہی نہیں علم وقوعی اس کے علم سے پہلا وقوع کون ہے سرکار اب وہ ابھی وقوع نہیں ہوا ابھی وقوع نہیں ہوا اس واقع ہونے سے پہلے ان کے ایجاد ہونے سے پہلے ان کے بننے سے پہلے یہ جو وقوع ہوا ہے وقوع سے پہلے کی بات ہے ان کے بننے کے بعد کی بات نہیں جب یہ بن گئے اب آلمین تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چودہ ہوں اور ایمان نہ رکھتے ہوں ہو گیا یہ اور بھی منطقی بحث ہے میرے خالق زیادہ بات ہو گئی اسی بات کو تھوڑا سا تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک واقعہ سنا کے نہ تاکہ آپ کے ذہن پہ جو بوجھ ہے یہ ذرا ہلکا ہو جائے ذرا بلندر صلوات مالک مالکِ اشتر جی مولا چلو کمانڈر کون ہے جنابِ علی کا مالکِ اشتر جسے علی انتخاب کرے اپنی فوج کی کمانڈر کے لیے خدا جانے مالکِ اشتر کیسا ہونا چاہیے یہ ہوئی سبحان اللہ مالکِ اشتر مالکِ اشتر کیلئے سرکار فرماتے ہیں لوگوں مالکِ اشتر میرے لیے ایسا ہے جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا دنیا نے پہچانا نہیں تاریخ میں مطالعہ فرمائے مالک چلو سفین کی طرف یہ کمانڈر کون ہے سفین کا مالک جانگے جمال کا سفین کمانڈر کون تھا جنابِ مالک مالک چلو چلے پورا کافلہ ہزاروں کی تعداد میں اب فکر آپ کو معلوم ہے چلے ایک صدور بستی ہے صدور ملاکِ میں بھی ہے کئی کتابوں میں یہ واقع ہے جب چلے تو ایک بستی آتی ہے جس کا نام صدور سوات دالوارے صدور سے گزرے بہترین پانی سر سبز گزر گئے حکم امام چلو جب اس بستی سے دور گزر گئے تو آگے سہرہ سہرہ جس میں نہ کوئی درخت ہے نہ پانی ہے سرگاہ نے فرمایا مالک رکو یہیں پڑاؤ کرو یہ رک جاؤ اتنے چچے ہو کے بعد جب پیٹ گئے یہ فرماتے تھے کہ جب ہم پیٹ جاتے تھے جنابِ علی کے ساتھ علی علیہ السلام ایسے لگتے تھے جیسے کہ ہم میں سے ایک سبحان اللہ بڑا لوسلے تغلجیزوں سے لیکل جب نظر اٹھاتے تھے جنابِ علی کی طرف وہ رو پہ امامت ہوتا تھا نظر نہیں ملا سکتے تھے مالک بیٹ گئے جب سارے بیٹ گئے خائمے لگ گئے بیٹ گئے مالک کہتا ہے مالکہ مولا یہ کہاں دیرے ٹلوائے ہیں جہاں نہ پانی ہے نہ کوئی درخت آئے کچھ بھی لائے کتنی اچھی پیچھے آبادی تھی غور نہیں فرما رہے ہیں وہاں سے اتری تھوڑا سا فاصلہ ہے اونٹ جو تھے ہی وہاں اتر جاتے مالو مجھا ہے حکیم کی حکمت کو کون جانے سرکالیو فرمایا مالک کیا چاہتے ہو مولا پانی نہیں ہے فرمایا آج وہ پانی پلاؤں گا جو تم نے زندگی میں کبھی پیا ہی نہ ہو اٹھو مالک اٹھو اٹھ کر لے ہو چلا اس زگاہ کو کھو دو اوپر سے ریت ہٹائی ایک چٹان آیا پتھر آیا جس کی گولائی سونے کی طرح ترمیان میں چاندی کی طرح پتھر آئے سرکار آکے بیٹھ گئے مالک اسے ہٹا ہو ہٹانے لگے قدالے مارتے ہیں چوٹتا نہیں ساری فوج ملی ہلائی ہلائی جب کوشش کر کر کے تھکے کہ پتھر ہے چٹان فرمائے کہ اسے کھو دے اس کے نیچے چشمہ ہے اس کے نیچے چشمہ ہے اسے ہٹا ہو تو پانی نہیں کلائے گا اب جو وہ ہٹاتے ہیں ہٹتے نہیں اب یہ علامہ جعفر صاحب کی بلا جو ہمارے زہج صاحب ہوتے تھے مسجد میں ان کی لفظے میں کہتا ہوں تاکہ آئے ان کا نام بھی زدہ رہے وہ یہ فرواتے تھے کہ پلنٹ کل مالک آدمی اکھلے کر سرکار علی کے پاس آئے مولا پتھر ہٹتا نہیں بڑی کوشش کی سرکار علی نے فرمایا دیکھیں وہ کون سا پتھر ہے جو ہٹتا نہیں یہ گھر بھی فروات ہے اب جناب علی نے آ کر بلا تشبیح یہ چھوٹی انگلی لگائی چھوٹی پتھر دور جا کی را اب میرے صاحبانے فارم تشریف رکھتے ہیں مائی سے پتھر نہیں کہوں گا اس لئے تو امام کا حکم مانا ہے پتھر ہی وہ ہوتا ہے پتھر جب ہٹ گیا تو چشمہ نمودہ رکھا پانی کر سرکار علی نے فرمایا مالک پانی پیو تمام فوج کو پانی پلاو خدا گوائے کئی کی مرتبہ پیتے تھے کہتے تھے زندگی میں ایسا پانی آج ہی پیا ہے سرکار علی نے فرمایا پہلے پانی سارے گرا دو پانی گرا دو اس کے پانی بھر لو اونٹوں کو پلا لو سارے پلالیا سب کچھ ہو گیا مسکیزیں بھر لیے گئے فرمایا مالک اسی کیوں اس کے اوپر ڈال دو اے اوپر چشمے کے اوپر لگ دو چشمے کے اوپر لگ دیا اوپر تھوڑی سی مٹی ڈال دو چلو مالک چلو پھر اسی طرح سفر شروع ہو گئے بلکل تھوڑی دور جا کر سرکار نے فرمایا مالک لکھ جاؤ ٹھہر ہو ٹھہر دے ہاں مولا آدمی جو تمہارے نظر میں اچھے تلاش کرنے والے ہیں انہیں جا کے کہو کہ وہ وہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ جا کے چشمہ تلاش کریں وہ جگہ کون سی تھی وہ چشمہ وہ نگا سرگار سامنے ہیں سرگار نے فرمایا مجھے بھی معلوم ہے سامنے ہیں جا کے تلاش کرو اب آدمیوں کو بھیجاؤ ایک دو کہیں گئے واپس سرکار وہ تو ملتا ہی نہیں وہاں چشمہ ہی نہیں ملتا اچھا سرکار نے فرمایا پھر کوشش کرو پھر آدمی جب گئے تو اسے دور دور تک جو تلاش کیا چشمہ تو نہیں ملا ایک مکان ملا ایک عبادت خانہ ملا وہاں قریب گئے تو اوپر ایک راہب راہب سمجھتا نا بابا عالم ان کا ہمارے بھائیوں کا عالم بیچا ہوا تھا اب جو اس کو دیکھاؤ لو لے کہا اس میں تو کیسے بیٹھائے کہلے گے پانی ہے آپ کے پاس ہاں ہاں کہلے گے پانی ہے ایک مہینے کی مسافت سے پانی آتا ہے مہینے دور جا کے وہاں اور ایک مہینے کا پانی مجھے دے جاتے ہیں وہ پانی رکھا ہے اگر پینا چاہتے تو پیلو اب وہ تھوڑا سا جو انہوں نے پیا تو وہ بھی نیچے اتر آیا جب جو پانی پیا تو ان میں سے کسی ایک نے کہا یا رہا یہ پانی کو جاؤ رہے اب اس نے کان کھڑے کیا ہاں اسے یہ بھی جملہ کہا ہاں اس بیابان میں جو تو اکیلا پیچھا ہوا ہے پیچھ لے کیا کیا سبب ہے کہنے لگا ایک انتظار ہے جب ختم ہو جائے گی چلا جاؤں گا آپ سمجھ آئیے با انتظار میں میں نے یہ محبت بنایا ہے چلا جاؤں گا اتنے میں جب انہوں نے گھونٹ پانی بھلا تو پیا اتنا اچھا نہیں تھا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر وہ پانی تو اس چشمے کا پیتا جو ابھی ہمارے ایک آقا نے یہ پانی کا چشمہ ہٹایا ہے اور پیا ہے تجھے پتہ لگ جاتا اوہ اس نے کہا ہاں یہ کیا کہتا ہے کیا کہہ رہا ہے یہ آ گیا ہے یہ فرما ہے آ گیا کیا کہہ رہا ہے کہنے لگے کہ ابھی ایک پتھر سے چٹان ہٹائی ہے اور وہاں سے ہم نے پانی بھی بھلا ہوا ہے اور اتنا بڑا بہترین پانی اور چشمے سے پتھر ہٹایا ہے کسی لیے اٹھایا ہے ہمارا سردار ہے اس کا وہ نبی ہے فرمایا نبی نہیں وسیع نبی ہے جانے شیر حصول ہے کہنے کہ جلدی چلو خدا کے لئے مجھے اس کے پاس نہیں چلو کہاں ہے سو سامنے بیچے اب جو وہ آیا وہی راہ بایا آ کے جو ہی سلام کی آئلی کو میرے آقا نے فرمایا شمون نام لیا اس کا شمون کیا حال ہے خدا گوہ پریشان ہو کے کہتا ہے سوائے میری ماں کے کوئی نام ہی نہیں جانتا تھا سرکار نے فرمایا صرف تو اپنا نام کہتا ہے میں تیرے سارے خاندان کے نام جانتا ہوں چشمہ آپ نے ہٹایا ہے ہاں ہاں میں نے ہٹایا ہے پتھر آپ نے ہٹایا ہے ہاں کیا ہوا سرکار اسی چشمے کے لئے تو ہم نے یہ راہ یہ دیر بنایا ہے چونکہ ہماری کتاب میں ہے یہاں ایک پتھر ہے چشمہ ہے اس کے اوپر پتھر ہے اس پتھر کو آواز جہاں تک جا رہی ہے اس پتھر کو یا نبی ہٹائے گا یا نبی کا جانشین ہٹائے گا آپ نے وہ پتھر ہٹایا ہے میری خوش مختی ہے کہ میں نے آپ کی زیارت کر لی موانا اس چشمے کا کیا نام ہے سرکار نے فرمایا اس کا نام راہوما ہے فرمایا سنو اسی چشمے سے تین سو نبی پانی پی چکے ہیں اور تین سو وسیعہ نبی پانی پی چکے ہیں میں آخری وسیع تھا اب جو پانی پیا اب یہ قیامت تک کے لیے چشمہ ختم ہو گیا فورا نہیں وہ مسلمان ہو گئے اسی وقت اشہدو اللہ الہ الا اللہ اے اب میں کلمہ پڑھ دوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد الرسول اللہ واشہدو انہ کا وسیع رسول اللہ ٹھیک ہے مسیعہ رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا تاجم کرنے لگا مولا اب اتنا کو جانتے ہیں سرکار نے فرمایا اب اگر یہ جملے دیکھیں ہیں تو دمتر ساکبہ میں دیکھیں میں ہی جلد میں سرکار نے فرمایا سن اسی سے راہب اگر جناب آدم سے لے کر قیامت تک کے کول لوگ ایک پل بنا دی جائے اور حکم ملے کہ ہر آدمی اسی پل میں سے گزرے اور حکم ملے کہ ہر آدمی کا شجرہ بیان کرے تو میں ہر ہر آدمی کا کل ہم شجرہ سبحان اللہ آج میں چاہتا ہوں کہ اس بی بی کا ذکر کیا جائے جس کا اٹھارہ سال کے سل میں سر کے بال سفید ہو گئے تھے سیدہ سو قبول فرمائے آج یہ پانچ محرم ہے اس بی بی کا ذکر کریں بابا کی وفات کے بعد کتنے دل زندہ رہیں روایت میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ پچانوے دن زیادہ سے زیادہ کچھ اور بھی روایات ہیں لیکن ان دنوں میں بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے خدا کے لئے تھوڑا سا کوشش فرمائیں کہ بی بی کے غم میں تو چار آنسوں آ جائیں اس لئے امام فرماتے ہیں میں روز کہتا ہوں کہ ہمارے غم میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ رو دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور بی بی آ کر بابا کی مزار سے لپٹ کر یہ کہتی بابا جب سے کن فض کا بار ہوا ہے ہائے ہائے میں اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پرسکتا ہائے ہائے پھر بابا کی مزار سے لپٹ کر فرماتی سبت علیہ مسائب لاؤ انہا بابا جو مجھ پر مسائب گرائے گئے ہیں اگر دنوں پہ آتے تو کالی راتیں بن جاتی عجرکم اللہ ازادان و جناب سیدہ ان حالات میں گزر رہی ہیں روایت بتاتی ہے کہ ایک دن جناب اہلیہ ہے کیا دیکھا کہ جناب ساتمہ زہرہ پہلے سے بھی زیادہ رو رہی ہے میرے امام نے جب یہ مرزر دیکھا فرمایا شہزادی ایک کونے آج ایسے کیوں رو رہی ہیں ازادہ رو رو کے فرمایا آقا علیہ آج سلمان فارسی نے ایک بات بتائی ہے عجرکم اللہ سیدہ سو قبول فرمائے میں اس وقت سے رو رہی ہوں اس وقت میرے امام نے فرمایا کیا بتلایا سلمان نے میری آقا زادی نے فرمایا سلمان نے کہا ہے آقا علیہ آپ کو مدینہ کے لوگ سلام نہیں کرتے میں قربان نہ ہو جاؤں جب یہ جملہ سنا جنا بھیلی نے فورا کہا آگے تو نہیں بتایا عجرکم اللہ عجرکم اللہ سیدہ کونے آگے تو نہیں بتایا بیبی نے گھبرا کے کہا مولا آگے کیا ہے فرمایا میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں دیں گے ہائے میں سلام کرتا ہوں عجرکم اللہ عجرکم اللہ ان حالات میں بیبی دن گزار رہی ہے آخر ایک دن آکے کہا گیا بیبی سے کہو کہ رونے کا وقت مقرر کریں جناب علیہ آئے شہزادی کونین مدینہ کے لوگ آئے ہیں کہتے ہیں کہ رونے کا وقت مقرر کریں بیبی نے یہ جمعہ فرمایا آقا علیہ ان سے کہتے میں تو اپنے بابے کو روتی ہیں اگر انہیں یہ بھی جا کر کہتو کہ میں زیادہ دنوں کی مہمان نہیں ہوں مجھے بابا خواب میں ملے ہے میں دنیا تو جانے والے لیکن آپ ایک بیت الحوزن بنائیں سرکار علی نے ایک بیت الحوزن بنایا جناب سیدہ جناب حسنین کو لے کر سارا دن اسی بیت الحوزن میں بیٹھ کر روتی رہتی اب میں جب لگاؤں مسائل کا جب رات کو واپس آتی نہ گھر آنے کے لیے بازار میں قدم رکھتی دکاندار دور دور کر کہتے چلاب بجھاد و زہرہ واپس آ رہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ یہ سیدہ بابے کو رو کر واپس آ رہی ہے ازادہ ایک دن بی بی بہت سے کام کر رہی ہیں چلاب علی آئے فرمایا شہزاد یہ کونین آج اتنے کام کیوں کر رہی ہیں فرمایا علی رات مجھے بابا خواب میں ملے ہیں میں آج رات کی مہمان ہوں جب یہ سنا علی کی چیخیں نکلیں فرمایا اگر سبا پوچھا میرے قریب بیٹھے سرکار علی قریب جب بیٹھ گئے میرے آقا نے فرمایا کوئی وسیعتیں ہو تو فرمائیں بیان کروں وسیعتیں بی بی نے فرمایا آقا علی جنہوں نے میرے پہلو دکھائے ہیں انہیں جنازے میں شریک نہ کرنا اللہ اکبر علی آدھی رات کو میرا جنازہ تفلانا آقا علی چراغ نہ لے جانا ہے اب اس کے بات فرمایا آقا علی میں نے چھوٹے چھوٹے چولے بنا کے رکھ دیئے یہ اب آپ کے ماحول کی بات میں در رہا ہوں چولے بنا کے رکھ دیا ہیں آپ میرے بعد شادی کریں گے بی بی امل بنین سے ان سے ایک بچہ پیدا ہوگا جن کا نام عباس عجل کمر اللہ سیدہ سے قبول فرمائے ان کا نام عباس رکھو گے جب وہ پیدا ہو جائیں چولے پہنا کے کہنا ماں زہرہ سلام کہتی عجل کمر اللہ سیدہ سے قبول فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر جلاب سیدہ نے فرمایا علی میرے حسنین کو لے کر سرکار دو عالم کی مزار مبارک پر جاؤ جلاب علی جب چلے گئے تو اب میری آقا ذاتی نے جلاب زینب کو بنایا بیٹی زینب میرے قریب آؤ جب آئی نا گلے لگا لیا فرمایا زینب تو میری بڑی بیٹی ہے میں تمہیں وسیعتیں کرتی ہوں اور یاد رہیں یا نہ رہیں دو وسیعتیں نہیں پھولنی میں کیا کہہ رہا پہلی وسیعت یہ ہے جب دسویں کے دن حسین آکے آخری سلام کریں آ گئی آنا تصریح کے دن قریب ہے خدا کے لئے تو اس وقت تیرہ مرتبہ میری طرف سے گھلا چوم لیں آیا نا زہرہ کا بیٹو جب آخری سلام کیا میری شہزادی نے کہا حسین عجرکم اللہ عجرکم اللہ برسا دینا حسین قریب امام جب آئی نا خیمے میں فرمایا حسین ذرا گلے سے کپڑا ہٹا اب جو امام نے کپڑا ہٹایا تیرہ مرتبہ بوسہ دے کے کہا یہ ماں زہرہ نے وسیعت کی عجرکم اللہ سیدہ سکم یہی حق ہوتا ہے یہی حق ہے ہونے کا اس کے بعد جب بوسے دے دیئے نہ سیدہ نے اس وقت میرے امام نے فرمایا پہن آپ بھی بازو سے کپڑا ہٹائیں ہائے 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 اب جو بیبی نے کپڑا ہٹایا امام نے بوسہ دے کے کہا یہ باب علی نے وسیعت کی عجرکم اللہ عجرکم اللہ اس کے بعد دوسری وسیعت یہ ہے زینب بیٹا تجھے ہیا بہت آتی ہے حسین کو بیاس بہت لگتی ہے میں پانی کا گلاس روزانہ سرانے رکھتی ہوں پانی نہ بھولنا جناب زینب روزانہ پانی رکھتی ہے ایک لات امام اٹھے کہ اختی زینب انا آتشان مجھے پانی پلاؤ جناب زینب نہیں اٹھی دوسری مرتبہ کہا بیدار نہیں ہوئی تیسری مرتبہ جو کہا خواب میں آکے ماں زہرہ نے کہا زینب ہائی 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 تو سو رہی ہے حسین تین مرتبہ پانی مانگ چکے ہیں خدا گواہ ہے بیدار ہو کر جلدی سے گلاس ہاتھ میں لے کر کہا حسین زینب نے جو سونا تھا وہ سانیا عجرکم اللہ سیدہ سکمون فرمائے عجرکم اللہ ماشاءاللہ یہی آپ ہوتا ہے عجرکم اللہ اب چلا جناب سیدہ کا جسد پاک آخر لفت چلا اب جو چلا جناب علی مرتبہ آدھرہ کو آقا نے فرمایا حسین یہ ہمارے رولانے کے لئے حسین یہ جنازے کے لئے چکھو میرے امام نے فرمایا بابا بہن زینب آ رہی ہے فرمایا پہلے گھر چھوڑ آؤ جب چھوڑ کے آئے حسین کہا بابا کیوں واپس کیا فرمایا میں برداشت نہیں کرتا میری بیٹی کے قد پر مدینے والے کی نظر پڑے اب سارے مل کر کہیں آقا علی یہی تیری زینب ہے شام کا بازار ہے کوفے کا بازار ہے لوگ کہہ رہے ہیں ہازہی زینب آہ